بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آیا ہے وہ ان وجوہات سے اجتناب کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے اللہ کی معرفت نہ رکھنا نماز میں سستی اور نماز کو اہمیت نہ دینے کی ایک بہت اہم وجہ اپنے خالق اور مالک کی نسبت معرفت اور پہچان نہ رکھنا ہے جب پہچان نہیں ہوگی تو انسان نماز کو ایک بوجھ سمجھنے لگے گا اور انسان بوجھ کو پسند نہیں کرتا لہذا اگر انسان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ جان لے کہ اللہ ہمارا حقیقی مالک اور ہمارا حقیقی معشوق ہے اور نماز اس معشوق سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے تو اپنے سارے کام اور مصروفیات چھوڑ کر انسان اپنے معشوق کی ملاقات کو اہمیت دے گا بلکہ وقت سے پہلے اس کا انتظار کرنے لگے گا لہذا جن والدین کے جوان اس مشکل میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ مار پیٹ اور ڈانٹنے کی بجائے ان کے لیے عقائد کی کلاسز ارینج کروائیں اور ان کلاسز کے ذریعے اللہ کی معرفت اور پہچان کو ان کے اندر بڑھانے کے لیے پروگرامنگ کریں گناہوں کا ارتکاب نماز میں سستی اور نماز میں توجہ نہ دینے کی ایک اور اہم وجہ گناہوں کا ارتکاب ہے کیونکہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو در حقیقت انسان شیطان کی پیروی اور بندگی کرتا ہے اور جسے شیطان کی بندگی اور پیروی کی عادت ہو جائے یقیناً وہ اللہ کی بندگی اور پیروی کی پروہ نہیں کرے گا اور اس کے فرامین کو اگنور کرے گا لہٰذا بچوں کے لیے گناہ کے مواقع فراہم نہ کریں اور ان کو گناہوں سے دور رکھیں اور اگر کوئی ایسی چیز فراہم کر رہے ہیں جس سے گناہ انجام دیا جا سکتا ہے جیسے موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ تو ان سہولیات کو فراہم کرنے سے پہلے ضرور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے آداب بھی سکھا دیں اور غیر محسوس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں دنیا کی محبت اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو دنیا کی جانب راغب کر دیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر اچھا آفیسر بننا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بہت کم ایسے گھرانے ہیں جن میں بچپن سے بچوں کو اللہ کی بندگی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اور لازمی بات ہے جب کسی کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہو تو وہ اللہ اور دنیا سے بالتر مانوی امور کی جانب راغب نہیں ہوگا لہٰذا بچوں کے لیے زندگی کے مقصد اور حدف کو درست اور صحیح انداز میں بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے نماز میں سستی اور توجہ نہ دینی کی ایک بہت اہم وجہ نماز کے آثار سے لاعلمی ہے اور اس حوالے سے والدین بہت زیادہ کوتا ہی کرتے ہیں اکثر والدین جو اپنے بچوں پر نماز کے حوالے سے سختی کرتے ہیں انہیں نماز پڑھنے کا کہتے ہیں اکثر اوقات انہیں نماز کے آثار اور فلسفے کے بارے میں بالکل نہیں بتاتے اور اس طرح وہ نماز کی اہمیت اور آثار کو سمجھے بغیر نماز کو اپنے لیے ایک بہاری بوجھ سمجھتے ہیں لہٰذا اگر جوانوں کو نماز کا فلسفہ سمجھایا جائے اور ان کو نماز کے بہترین آثار سے آگاہ کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شوق اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور جو جوان خود اس مسئلے کا شکار ہیں وہ جا کر کم از کم چند آرٹیکلز یا کتابوں کا متعلق کریں تاکہ اس مشکل سے نجات حاصل کر سکے نماز میں سستی کے نتائج سے بے خبری بعض لوگوں کی نماز میں سستی اور توجہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کے خطرناک نتائج سے بے خبر ہیں جس طرح ایک جوان امتحال میں فیل ہونے کے نتائج سے بچنے کے لیے محنت کرتا ہے بلکل اسی طرح بعض جوان اگر ان سخت اور خطرناک نتائج سے آگاہ ہو جائیں تو یقینا نماز میں سستی اور کوتا ہی نہیں کریں گے کیونکہ انسان نفسیاتی اور اقلی دونوں حوالوں سے اپنے آپ کو نقصانات سے بچانا چاہتا ہے لہٰذا دوسرے بیان شدہ امور کے ساتھ ساتھ ان نتائج کی جانب توجہ بھی انتہائی لازمی اور ضروری ہے نماز میں سستی اور توجہ نہ دینے کی ایک اہم وجہ ارادے کا کمزور ہونا ہے کیونکہ انسان کو ہر کام انجام دینے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ارادہ کمزور ہو تو انسان اس کام کو انجام نہیں دے سکتا فرض کیجئے کوئی جوان اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھ رہا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھے لیکن چونکہ اس کا ارادہ کمزور ہے لہذا نماز میں سستی کرتا ہے ایسے جوانوں کو چاہیے کہ اپنے ارادے کو مضبوط بنانے کی جانب خصوصی توجہ دیں اور جب تک ان عوامل کو دور نہیں کیا جائے گا نماز میں سستی اور کوتاہی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا لہذا والدین اور جوانوں کو چاہیے کہ ان مختلف عوامل کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں مضبوط پروگرامنگ کریں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی